مرک صاحب آؤ اچھا سار کیپٹن صاحب بتائیے گا وہ آپ نے کوئی خات لکھا تھا سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کو وہ کیا خات ہے اس کی تفصیلات ذرا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سوشل میڈیا پہ خات آیا ہوا ہے میں نے ان کو خط بیجا میں نے سوشل میڈیا پہ دیا میں دو دفعہ ان کے دفتر جا کے ریجسٹرار کے دفتر حاضری لگائی کہ میں جسٹس گلزار احمد صاحب کو ملنا چاہتا ہوں بطور پاکستانی ایک صاحب کا میبر نیشنل اسمبلی کے طور پہ انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا ایک دفعہ پتا چلا وہ کراچی گئے ہوئے کوئی پلازا بنانے یا گرانے اور جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی میں بڑا ب حطاب تھا پھر میں نے ان کو خط لکھا میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہا رہا تھا کہ آپ کی سروس پوری ہو رہی ہے آپ تو گلے گلزار ہو کے جا رہے اور سات نصروں کو سات گلے گلزار کر کے چلے گئے تو میں ایک پاکستانی آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ جو صاحب کا جج عجاز عفظل فرام مانسرہ جو آج کل قبضہ گروپ بھی ہے اس کی اوپر ایک جی ایٹی بنائیں میں آپ کو حقائق بیان کروں عجاز عفظل بھی اس جی ایٹی میں آئے کہ کیسے اس نے دو مرڈرز میں اس نے قاتلوں کو تحفظ دیا کیسے اس نے اپنے خاندان کو کشترہ سکینڈل جو اربو روپے کا کھایا گیا ہے اس میں تحفظ دیا کیسے اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد گڑی بللہ کے مقام پر جاہیداتوں پر قبضے کر کے پلازے کھڑے کیے کیسے شنکیری روڈ پر ہزاروں دکانوں کا پلازہ کھڑا کیا وہ پیسہ کہاں سے آیا ہم سیاستدان اور سابقہ بیروکریٹس اور آرمی آفیسر جو ہیں وہ تو جی ایٹی کو پیش ہوتے ایف آئی اے کو پیش ہوتے ہیں کیا جسس گلزار صاحب آپ یہ جی ایٹی بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ عدالتوں سے ریٹائر ہونے والے جج بھی کہیں اکاؤنٹیبل ہیں وہ انہوں نے خط پڑا یا نہیں پڑا بارحال وہ خاموشی سے اپنے آپ کو بچا کے کراچی چلے گئے اب میں کراچی ان کے گھر کے باہر جاؤں گا جس طرح میں ماضی میں لوگوں سے جا کے پوچھتا تھا عوامی ایکاؤنٹیبلٹی کرتا تھا کہ گلزار احمد صاحب مجھے بتایا جائے کہ میرے خط پر آپ نے جی ایٹی کیوں نہیں بنائی کیا آپ اجاز افزل کو دوستی کی بنا پر بچانا چاہتے تھے اور کیا آپ نے اجاز افزل کو جو سپریم کورٹ میں میرے دھو کیسز ٹرانسفر آف کیسز کی اپلیکیشن تھی اس میں مدد نہیں کی کیا اجاز افزل کی فیملی نے آپ کی فیملی کو فون کر کے مل کے کسی طریقے سے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں سیف آپ کے آتھوں میں بڑا ہوگا ہے تو یہ نواز شریف کا دماد زیادی کر رہا ہے تو ہمارا کیس جو ہے اپٹر بار ٹرانسفر کرا دیں گلزار احمد صاحب آپ نے میرے ٹرانسفر آف کیسز میں بڑی دلچسپی لی اس لیے میں نے آپ کو جہی ٹھیک کا کہا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے انشاءاللہ زندگی ہوئی میں کراچی آ کے آپ کے گھر کے باہر اتجاد ضرور کروں گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا